موسیقی 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 ملیٹری جینئیس اس کے بارے ویجنری لیڈر کیوں کہا جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا اس ویڈیو میں تھوڑا سا اس کا یہاں پہ میں کچھ پوائنٹس لکھ دیتا ہوں کہ اس میں ملیٹری کانکویسٹ کیا 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 ان کا دو امپورٹنٹ جنرلس ہے ملک کافور اور زفر خان یاد رکھنا ہے یہ ان کے لئے لڑائی کرنے جاتے تھے ہم لوگوں نے ملیٹری میں کیا کیا ری فارم کیا وہ سب جانتے ہیں راشپوت ایریاز پہ قبضہ کر لیا راشپوت ایریاز پہ قبضہ کیا ڈیکن میں پہلی بار گیا ڈیکن میں دلی کا سلطان پہلی بار گیا تھا ڈیکن کے ایریاز میں قبضہ کیا ہرایا وہاں لوگوں کو اور ڈیکن میں تو بہت ہی امپورٹنٹ اس کا کانکویسٹ تھا جیٹا ملک کافور کے لیڈرشپ میں وہاں پہ انہوں نے بھیجا تھا تو وہاں سے وار بوٹی وار بوٹی مطلب ہوتا ہے وار کے بعد جو وہاں سے آپ سامان وغیرہ لوٹ کے لاتے ہیں تو کہتا ہے کہ چھ سو سکس انڈر ٹویلو ایلی فینٹ اینڈ ٹوینٹی تھاؤزن ہارسز لکھایا تھا ڈیکن سے ملک کافور جب واپس آیا تھا اتنا سامان وہاں سے لوٹ کے لائے تھا وہ اور اس کے بعد دیواغری ورانگل یہ سارے ایریاز پہ قبضہ کی آبک میں دیکھ لیئے گا لیکن ڈیکن کو رکھا نہیں اس نے قبضہ تو کیا لیکن بعد میں دے دیا سوچا کہ رول کون دور جا کے کرے گا راجہوں کو بولا کہ ٹھیک ہے تمہیں لوگ رول کرو مجھے میرے انڈر میں کرو مجھے کچھ بھیجو مجھے کچھ ٹیکس بھیجو کچھ منی بھیجو تو یہ لوگ اس کے انڈر میں بھیجتے تھے میرے بیگر پرمیشن کے کسی ایریہ میں قبضہ مت کرو فوج مت بھیجو تو یہ سارا کام یہ لوگ جو ایک طرح سے اس کے قبضے میں بھی تھے اور اپنا رول کر رہے تھے لیکن اس کے حکم کے بیگر رول نہیں کرتے تھے اتنا اچھا قبضہ انہوں نے ڈیکن میں کیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ایکتہ سسٹم کو ختم کر دیا نوبلز کو پورا کنٹرول کر دیا نوبلز کی پارٹیز کو یہ نوبلز کو کنٹرول کیا پورا ایکتہ سسٹم قتم کیا ان کی جو پارٹیز ہوتی تھی دعوتیں ہوتی تھی جو وہ اڑاتے تھے فری میں ٹیکس پیئر کی منی پہ اس کو رکوا دیا وائن کا جو شراب وغیرہ ہوتی ہے اس کے پبلک کہ آپ کو پینا ہے تو آپ پبلک پارٹیز وغیرہ میں نہیں پی سکتے ہیں بہت زبردست ٹائپ سے روک لگا دیا تو یہ اتنا کام اس نے بہت اچھے سے کیا اس کے بعد اور بھی لوگ آئے اس کے مرنے کے بعد علاودین خلجی کے مرنے کے بعد ان کا جنرل پناہ کچھریہ پر ملک کافور قبضہ کیا لیکن وہ سب اس طرح سے سمحال نہیں پایا جس طرح سے علاودین خلجی سمحالتا تھا جتنا اچھا ویجنری لیڈر اور میلٹری جینئس یہ تھا باقی کے لوگ بات کے لوگ نہیں ہوئے تو اس کے بعد غیاس الدین تغلق نے اس کے مرنے کے بعد اس کے جنرل ملک کافور وغیرہ کو ہرایا اور دلی کا سلطان بن گیا تو خلجی ڈائنسٹی کے بعد جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ آپ کو تغلق ڈائنسٹی تو تغلق ڈائنسٹی کا پہلا سلطان ہے غیاس الدین تغلق دوسرا ہے محمد بن تغلق تو اس کے بعد آ جاتی ہے تغلق تو کون کس کے بعد آئے یاد ہونا چاہیے آپ کو تغلق ڈائنسٹی تو تغلق ڈائنسٹی کا پہلا رولر ہے آپ کو غیاس الدین تغلق غیاس الدین تغلق غیاس الدین تغلق was the first ruler of تغلق ڈائنسٹی اچھا علاودین خلجی کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس لئے میں اس کو ریپنٹ نہیں کروں گا اس نے ملک کافور اور ان لوگوں کو ہرا کر یہ دلی کا سلطان بنا اور اس نے سب سے بڑا کام جو کیا جو ہم کو یاد ہونا چاہیے دلی میں آپ جائیے گا تو تغلق آباد نام کا شہر بسایا اس نے تغلق آباد فورٹ ہے بھی آپ جائیے گا ساؤڈ دلی میں حمدرد کے اریا میں تو وہاں پہ ابھی بھی ملے گا آپ کو تغلق آباد فورٹ اس نے ایک نیو شہر بسایا تغلق آباد جس کا فورٹ قلع ابھی ریمینس اور ریمینس ابھی بھی آپ کو دیکھتا ہے تو اس کا ایک پہلا کام تھا کہ پورا نیا کپٹل بنایا اور اس کے بعد بینگال کو کافی حد تک این ایکس کیا ورانگل کو پورا این ایکس کر لیا این ایکس مطلب ہوتا ہے جوڑ کر کاٹ کر ملا لینا اپنے سلطمت میں تو یہ کام کیا اس نے اس کے بعد کینل وغیرہ کا کنسٹرکشن کیا نہر وانابر ایرگیشن کے لیے انہوں نے کینل کنسٹرکشن شروع کیا اس کے بعد انہوں نے اور اچھا کام کرتا ہے بہت سارا کام کرتا لیکن دکت کیا ہو گئی بہت کم دن رہا ہے ہوا کہ اس کا ویلکم کرنے کے لیے پیویلین بنا تھا بڑا سا اسٹیج ہوتا ہے اسٹیج بنا تھا جس کو بولتے ہیں پیویلین یہ بنا تھا اسی کے لیے وہ گر گیا اسی کے اوپر اور اسی میں وہ دف کر مر گیا بہت جلدی تو یہ بہت ارلی فائیب ایرس میں ہی مر گیا اس کو زیادہ موقع نہیں ملا کام کرنے کا ادر وائز ہو سکتا ہے کہ یہ اور بھی بہت سارا کام کرتا اس کے بعد بنا محمد بن تغلق محمد بن تغلق نے کیا کیا وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں اس کے بعد محمد بن تغلق ہے اس نے بہت سارا کام کیا جو جس نے پورا سامان کر دیا تھا کہ تغلق ڈائنسٹی ختم ہو جائے گی دلی سلطنتی ختم ہو جائے گا لوگ اس کے دیسیجن کے وجہ سے تھا تو جینیس علماء ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ علماء سے کوئی مشورہ نہیں کرتا تھا اس کے بعد چنگیز خان نے موقع کا فائدہ اٹھا کے اٹیک کر دیا منگولز نے اس نے بھی بہت لوٹ پاتھ مچائی اس کے بعد آپ کو بنگال اور کئی جگہ تھا گجرات ان لوگوں نے ریولٹ کر دیا اور راجپوتز بھی ریولٹ کر دیئے اس کا جو پوائنٹس ہے آپ دیکھیں گے فائنلی پیپل لسٹ فیتھ لسٹ فیتھ ہی نہیں فائنلی اس کے سلطنت میں لوگوں نے اپنا بھروسہ کھو دیا علماء لسٹ فیتھ علماء انس کے اگینسٹ میں ہو گئے went against him کیونکہ علماء سے مشورہ نہیں کرتا تھا جو مسلم علماء تھے ان سے مشورہ نہیں کرتا تھا ڈیسیجن اپنے خود سے لیتا تھا تیسرا چنگیز خان نے اٹیک کر دیا منگولز نے اٹیک کر دیا تو یہ سارا برا جو ہونا تھا وہ دلی سلطنت کے ساتھ محمد بن طغلق کے ٹائم میں ہونا شروع ہو گیا تو محمد بن طغلق کا جو اوریجنل نام تھا یہ اس کا بیٹا تھا مغیاس الدین طغلق کا جونہ خان نام تھا یہ بننے کے بعد اس نے اپنا نام رکھا تھا محمد بن طغلق تو یہ سب آتا ہے کہ کیا 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 ایمپیکٹ پڑا اس کا بہت سارے جو اس کے رولرز تھے انہوں نے ریولٹ کر دیا تھا تو طغلق ڈائنسٹی میں یہ ایک کنگ ہوا لیکن اس کے بعد جو کنگ ہوا ہے اس کا نام ہوا ہے فیروش شاہ طغلق تو وہ اس نے بہت ساری گلتیوں کو اس کے سدھارا فیروش شاہ طغلق کزن تھا اس کا چچیرا بھائی تھا تو اس نے اس کے گلتیوں کو سدھارا ان کا علمہ سے نہیں منتا تھا تو علمہ سے دوستی کی befriended علمہ انہوں نے شریعہ قانون کا کچھ پورشن لگایا شریعہ اللہ کو امپلیمنٹ کیا تاکہ علمہ جو ہے تھوڑا سا ان کا سوفٹ کارنر ہو ان کے طرف آئے ورنہ علمہ سپیچ وغیرہ دیتے تھے ہر جگہ سے مسجد کے ممبر پہ قبضہ تھا ان کا وہاں سے تو وہ جمعہ کو ہی دیتے ہیں خطبہ تو وہ کینگ کے خلافی الٹا سیدھا بول نہ دیں سلطان کے خلاف تو سلطان نے ان کو تورانڈر کیا کہ نہیں ہم نے اسلامی خانون لگا رہے ہیں شریعہ لگا رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا ماحول بنا فیروز شاہ تکلق کی سب سے خاص بات ہے کہ کئی شہر کو نیو سٹیز کو بسایا اس نے آپ دیکھیں کہ فیروز فور ہے اس کا جو ایک ایمپورٹنٹ شہر ہے فیروز پور فیروز آباد یہ یو پی میں اور ہریانہ کے پورشن میں آپ کو ملے گا ہسار فیروزہ یہ سب نیا نیا شہر ہے دھیر سارا نیا شہر بس آیا اس نے اور ابھی بھی یہ سب شہر آپ کو انڈیا میں ملے گا اب اس کا یہ چینج ہو گیا ہے اس کے بعد اس سے پہلے اقتاس کی حالت نوبلز کی حالت خرابت ہو گئی تھی اس نے نوبلز کو بھی اپنے انڈر کیا وہ بھی گصہ تھے تو ان کو بھی دوبارہ اقتاس سسٹم دیا دوبارہ زمینداری وغیرہ دی ان کو کچھ فیسلیٹی وغیرہ دی دیا وہ تو محمد بن تقلق بھی اتنا دھیان نہیں دیتا تھا حلاود دن خلجے نے تو بہت حالت خراب کر رکھے تھی نوبلز کی نوبلز جتنا ایش کرتے تھے سارا ایش خدم کر دیا تھا تو دوبارہ اس نے نوبلز کو بحال کیا بہت سارا فورٹس بنایا بلٹ فورٹس اینڈ موسک مسجد بنایا پرانا ابھی بھی بہت ساری پرانی مسجد ہے اس کی بنائی بھی تو اور بہت سارا ایک اچھی چیز اس نے کی کہ educational institutes بنایا تو محمد بن تقلق بہت سارا کام نہیں کر پایا تو اس کو آ کر اس نے قریب قریب تھوڑا ٹھیک کیا تو دلی سلطنت کی گلوری کو پھر سے تھوڑا بحال کیا اور ایک اور کام ہے کہ ہندو ریلیجیس جو تیکسٹ بکت ہیں جو سنسکریت میں ہندو ریلیجیس بکس ریلیجیس بکس جو ہیں ہندووں کی اس کو سنسکریت سے پرشین میں ٹرانسلیٹ کر آیا تاکہ لوگ پڑ پائیں جیسے رامائین مہابارات جو بھی اس ٹائم میں ملا بکس ملی ان سب کا انہوں نے گیتا وغرا کا ٹرانسلیٹ کر آیا پرشین میں تاکہ عام لوگوں کو یہ ایویلیبل ہو پائے اور اشوکہ پیلر کا اتنا ایمپورٹنس ہے وہ بھی اس نے دلائیا یہی اس پیلر کو اٹھا کے لائیا تھا فیروز شاہ تغلق کا فیر بھی کام ستسفیکٹری لیکن یہ اچھا جنرل نہیں تھا لڑائی اچھا نہیں کر کیا نوبلز کو اپنے تھوڑا کلچ میں لیا فورٹ بنائے ایجوکیشن سٹوٹ بنائیا ہندو ریلیجیس بکس کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا اشوکہ پیلر کو لائیا اور ایک کام اور کیا بہت سارے گارڈن بنائی تو فیروز شاہ تغلق کا کام اگر آپ کو آئے گا نہیں ہو گیا تھا فیروز شاہ تغلق کے بعد بہت سٹرونگ نہیں رائے تو اسی ٹائم میں دلی میں اٹیک ہوا تمور کا تغلق ڈائنسٹی کے بار یہاں پہ تھوڑا سا دلی سلطنت میں یہاں پہ ایک بیچ میں ویکیوم کیریٹ ہوا تمور لنگ جس کو بولتے ہیں لوگ لنگ ہوتا ہے لنگڑے کے وجہ سے یہ بابر کا فور فادر تھا اور یہ افغان تھا سمرکن کا رولر تھا اور اس نے دلی میں بہت زبردست اٹیک کیا معلوم ہو گیا تھا کہ دلی بہت ویک ہو گئی ہے دلی سلطنت تو اس نے دلی میں بہت زبردست اٹیک کیا اور دلی تو یہ اٹیک ہے بیچ میں یہ تغلق دیانسٹی کے ختم ہونے کے بعد سید ڈائنسٹی تک میں کے بیچ میں یہ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد انہی کا ایک جنرل تھا خزر خان خزر خان جو ہے انہی گورنر تھا ملتان میں اس نے دلی پہ قبضہ کر لیا اور ایک نئی ڈائنسٹی سید ڈائنسٹی کا رول ہو گیا دلی میں یہ بہت زارہ دن تک نہیں چلا تھوڑے دن تک میں ہی ختم ہو گیا تو تغلق کے بعد ایک بیچ میں تیمور لنگ اٹیک ہے بہت زبردست اٹیک ہے بہت لوگ مارے گئے اس میں دلی میں دلی خون میں نہا گئی اور سب چیز کو ختم کر رکھ دیا تھا اس نے بہت ظالم کے طرح آیا تھا گھومتے ہو آپ دیکھئے گا ایسے وہ گیا تھا ایسے آیا دلی کو لوٹتے خسوٹتے یہ چلا گیا تھا اور بعد میں اس کا جو گورنر تھا اس چلا سید ڈائنیسٹی یہ بہت چھوٹا سا رول ہے اس لئے آپ کو بک میں چھوٹا سا دیا ہوا ہے اس کے بات جو آیا ہے سید ڈائنیسٹی کے بات وہ آیا ہے لوڈی ڈائنیسٹی جو لاسٹ ڈائنیسٹی ہے لوڈی ڈائنیسٹی جو ہے this was the last ڈائنیسٹی to rule ڈیلی سلطنت ڈیلی سلطنت کو rule کرنے والی last ڈائنیسٹی ہے اب اس میں پہلا جو رولر ہے یہ بہلول لودی ہے ٹھیک اب اس کا جو آپ کام دیکھ گا اس کا کام ہے کہ پہلا افغان رولر ابھی تک چل ترکیش یہ افغان رولر بنا پہلا افغان رولر بولتے ہیں اس کو اس کے بعد انہوں نے ترکیش لوگوں کو ہٹا کر انہوں نے افغان نوبلز کو جگہ دینا شروع کیا اور پنجاب ٹو بیہار اس ایریا میں اس کا قبضہ رہا اس کا دوسرا جو سلطان ہے وہ ہے آپ کا سکندر لودی سکندر لودی جو تھا اس کا ایمپورٹن کام یہ ہے کہ لودی ڈائنسٹی میں سب سے پاورفل جو سلطان رہا ہے وہ سکندر لودی رہا ہے اور پبلک ویلفیر کا بہت سارا کام کیا اور سب سے ایمپورٹن جو رہا ہے جو جس کا کوششن آتا ہے سیٹی آف آگرہ وہ فاؤنڈ بائی اس نے کیپٹل بنایا آگرہ کو پورا آگرہ شہر کو بسایا اس نے اور آگرہ کو جو اہمیت جو دلائی ہے وہ سکندر لودی نے دلائی ہے اس کا تیسرا مین جو رولر ہوا ہے وہ ابراہیم لودی ہوا ہے جس کو بابر نے آکر ہرائی تھا پانی پتھ کی جنگ میں اس کو ہرائے گیا تھا فوس بیٹل آب پانی پتھ اور کیسے ہرائیا وہ ہم لوگ پہلے پڑ چکے ہیں تو یہ انہوں نے افغان نوبل سے پنگا لے لیا انہوں نے افغان نوبل کو لاکے بسا آیا تھا اور انہوں نے انہوں خلاف ہو گئے انہوں نے اپنے خلاف کافی لوگوں کو کر لیا اپنے رشتہ داروں کو کر لیا انہوں لوگوں نے مل کر یہ نوبل اور ان کے رشتہ داروں نے مل کر بعد میں بابر کو انوبل کیا بابر وہاں پہ سمرکن پہ قبضہ نہیں کر پا رہا تھا اس کو انوائیٹ کیا انڈیا آؤ اس میں راج پودز بھی تھے اور لوگوں نے مل کر اس کو انوائیٹ کیا آپ نے پڑھا ہوگا دولت خان پنجاب سے انوائیٹ کیا گیا اور یہ افغان نوبل نے انوائیٹ کیا اور یہ لوگ پانی پت جنگ بابر آیا اور بابر دس جنگ